بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی گندم کی کٹائی کے دن کسان کے لئے بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ان دینوں کی اہمیت کا اندازہ اس پنجابی کہاوت سے لگایا جا سکتا ہے کسید امام مار گئی ہائی تے اوزا کھیا کہ اما نو ہے کباری بھڑھو لے گے چپاؤ پہلے میں کانا کونج لماں تے اما نو با آدھج پوریساں اس بات سے اندازہ کر لیں کہ کسان کے لئے گندم کی کٹائی کے دن کتنے خاص ہوتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح اور کون کون سی چیزوں سے آپ اپنی گندم کٹائی کے لئے استعمال ہونے والی تھریشر کی دیکھ بال اور مرمت اچھی طرح سے کروا سکتے ہیں نمبر ون پر ہے لوہے کے پرزہ جات نمبر ٹو پر ہے پولی بیلٹس اور نمبر تین پر گریسنگ لوہے کے پرزہ جات کی بات کریں تو جب ہم اپنی ورکشاپ میں تھریشر کو لے کر جاتے ہیں تو خاص طور پر لوہے کے پرزہ جات کو اچھی طرح سے دیکھ بال کر ان کو چیک کر کے تبدیل کروانا چاہیے اگر ضرورت ہو تو اور اگر کئی پر تھوڑی بہت نقص ہو تو اسے ویلڈنگ کے ذریعے بھی درست کروایا جا سکتا ہے تھریشر کا جال اور کٹر لازمی چیک کروائیں اگر مرمت کروانی پڑے تو کروالیں مگرنا ان دونوں چیزوں کو تبدیل کروائیں تھریشر کا جال اور کٹر ہی گندم اور توڑی کو کاٹتے ہیں اگر جال اور کٹر خراب ہوں گے تو آپ کا ٹریکٹر لوڈ لے گا اور ڈیزل کا خرچ بھی زیادہ ہوگا اس لیے جال اور کٹر کا ہمیشہ خیال رکھیں گندم کی کٹائی کرنے سے پہلے نمبر دو پر پولی بیلٹس کے بارے میں بات کریں تو اگر پولی بیلٹس مشین میں تھریشر مشین میں خراب ہوں یا ڈیلی حالت میں ہوں تو بھی تھریشر کی کارکردگی میں فرق آتا ہے اگر ضرورت ہو تو ان بیلٹس کو تبدیل کر لیں نمبر تین پر آتی ہے گریسنگ گریسنگ تھریشر کی بہت ہی ایک اہم جزب ہے تھریشر میں بہت قسم کی شافٹ کام کرتی ہیں ان شافٹ کے بیرنگ کو گریس کی ضرورت ہوتی ہے اگر وقت پر ان کو گریس نہ کیا جائے تو یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں اس لیے ہمیشہ ہر سال گندم تھریشر کرنے سے پہلے ان بیرنگز کو اچھی طرح سے گریس کر لیں اگر ضرورت ہو تو سیزن کے دوران بھی وقتاں فوقتاں گریس کرتے رہیں جی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر مجھ سے کوئی ٹاپک رہ گیا ہو اس ویڈیو میں تو آپ دوست کومنٹس میں بتائیے گا ضرور